اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ سورة النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا ٹاپک تعمیر شخصیت کا سوشل شریعت یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ جو احکامات ہیں کہ کس طرح سے سوشل سائنسز میں جو جو معاملات آتے ہیں تو اس کی ایک بہت کامن جو ایشیوز ہیں وہ ڈسکس ہو گئے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو سکے کہ جناب یہ ہے تب تک آپ نے یتیم کی خدمت اور شادی کے معاملے میں کچھ احکامات آپ نے پڑھ چکے پہلی چھے آیات میں اب ساتمی آیت سے وراثت انہیریٹنس کے احکامات ہیں تو اس کا آج ہم مطالعہ کرنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ آپ کے ماباپ اور اقربہ جو کچھ چھوڑیں اس میں سے مردوں کا بھی ایک حصہ ہے اور آپ کے ماباپ اور اقربہ جو کچھ چھوڑیں ان میں خواتین کا بھی ایک حصہ ہے خاطر کا کم ہو یا زیادہ ایک متعین حصہ کے طور پر یعنی یہ ایک سب سے بڑا ایشو انہیریٹنس کا یہ راہ ہے کہ جناب کوئی آدمی جب فوت ہوں تو اس میں یہ راہ ہے کہ یہ جی یہ کس کو دیں تو یہ یورپ میں بھی اور پھر ایسا ہی ہمارے یہ پاکستان کے کلچر میں بھی یہ رہا ہے سلسلہ کہ جو بھی فوت ہوتے تو جناب اس کی پوری پروپرٹی کو بڑے بیٹے کیا ہاتھ میں دے دیتے تو اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ بھی دیکھو یہ نہیں بلکہ آپ کے پیرنٹس اور جہاں جہاں سے بھی آپ کی کچھ انہیریٹنس آ رہی ہے تو اس میں آپ بھی خواتین سب کا حصہ ہے اب ترکہ ترکہ سے مراد کیا ہے کہ ترکہ وہ پوری اس پروپرٹی یعنی جتنے ایسٹس ہیں جتنا چاہے کیش ہے یہ آپ کا کچھ پروپرٹی ہے جو کچھ بھی آپ کے ایسٹس ہیں وہ سب کے سب چاہے کم و زیادہ ہوں ان کے مطابق اللہ تعالی نے یہ تیہ کر دیا ہے کہ جناب مرد اور خواتین سب کو حصہ ملنا یہ پہلی چیز بتا دیں اس کے بعد پھر مزید کیا فرمایا لیکن تقسیم کے موقع پر جب قریبی رشتہ دار یتیم اور مسکین مہا آ جائیں تو اس میں سے ان کو بھی کچھ دے دیجئے اور ان سے بھلائی کی بات کیجئے یعنی اب یہ حکم بھی آیا کہ بھی یہ اسپیشل ہی اس زمانے میں ہوتا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تر ایسٹس جو لوگوں کے وہ جانور ہوتے تھے تو اب ظاہر ہے کہ جب آپ کو ڈیوائیڈ کرنے لگے ہیں کہ جو بھی رشتہ دار ہیں ان کو کتنا کتنا حصہ آنا ہے تو جن کا حصہ نہیں آتا تو وہ بھی آ جاتے تھے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے نا کہ آپ کے کوئی قزن ہے وہ فوت ہوئے ہیں اور کوئی یتیم بچے بھی کبھی آ جاتے تھے بیچ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک آپ نے کرنا ہے اور کچھ دے دیجئے گا لیکن ظاہر ہے کہ یہ آپ پہلے پروپرٹی اب دیں گے لوگوں کو جس جس کی جو ایک حصہ بن گیا اب وہ کتنا ہے وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے لیکن پھر وہ لوگ جب ان کو مل جائے ان کا حصہ تو اس میں سے پھر کچھ حصہ ان آپ کے جو بھی رشتہ دار یتیم مسکین جو بھی ہو ان کی خدمت بھی کرتے ہیں تو یہ ایتھکس ہمیں یاد کرا دیئے گا اب کتنا ہے یہ اب آپ نے لوجیکلی سوچنا ہے کہ جناب اتنی رقمہ دے سکتا ہوں یہ ان کی خدمت ہونی چاہیے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جو اگر اپنے پیچھے نہ تمہا بچے چھوڑتے تو ان کے بارے میں انہیں بہت کچھ اندیشے ہوتے ہیں سو چاہیے کہ اللہ سے وارننگ کر لیں اور ہر معاملے میں سیدھی بات کریں یعنی اب جو لوگ زندہ ہیں ان کو یہ بھی چاہیے اب ظاہر ہے کہ انہوں نے پروپرٹی یہ ڈیوائیڈ کر کے ہر ایک کو حصہ ملنا ہے تو ان کو اس وقت یہ سوچیں کہ اگر ہم میرے بچے ہوتے اور وہ ہم یہاں پہ فوت ہو جاتے تو پھر یہ بچوں کی کتنی ہمیں ایک رسک مینجمنٹ کتنی آگئی کہ جناب یہ ان بچوں پر کیا اندیشیں مارے آئیں تو بھی یہ سوچ لو اور پھر تم ڈیوائیڈ کرو تاکہ جو اسپیشل یتیم بچے ہیں ان کو صحیح ان کے پورا حصہ ان کو ملے پھر یہی مزید فرمائے سنو خبردارو یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق کھاتے وہ اپنے پیٹ کے آگ ہی بھرتے اور انقریب وہ دوزت کی بھڑکتی آگ میں پڑھیں گے یعنی آپ دیکھئے کہ ایون ہم اگر ایمان لا چکے یعنی ان کے یہ حکم آیا ہے کہ بھی اگر تم بڑے ایمان تمہارا ہے بڑے مذہبی لوگ ہو گئے ہو تو تب بھی اگر تم نے یہ یتیموں کا مال میں سے کچھ حصہ کھایا ہے تو پھر اس کے لیے یہ جو جہنم کی آگ ہے یہ آپ کے پیٹ میں پڑھنی ہے اس لیے یہ وارننگ خیال کرلو ابھی اسی وقت انفورچنیٹلی ہمارے ہاں یہ ہوا ہے ہمارے کلچر میں کہ کئی مذہبی لوگوں نے یہ کیا ہے کہ جناب اب وہ پراپرٹی دیکھی کوئی بیوہ خاتون کی ہے یا کسی یتیم بچے کی ہے تو اس پہ جا کے ایک دم جناب بڑا تیزی سے وہ اس پہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ دیوار بنا کے اور جی یہ مسجد ہے جی وہ مسجد کر کے اور اس پہ خود قبضہ کرتے رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی وارننگ ان کے لیے ہے کہ آپ اپنی طرف سے تو بڑا نیکی کا کام کرنے لگے ہو کہ ایک مسجد بنا رہے ہو لیکن جو اس کے یتیم بچوں کا یا بیوہ کے اگر تم ایسی حرکت کرو گے تو یہ بھی تمہارے لیے بہت بڑا اتنا بڑا گناہ ہے کہ چاہے تم بڑے ایمان لا چکے سب کچھ ہوا پھر بھی تمہارے لیے وارننگ ہے تو یہ اتنا بڑا سخت اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ وارننگ بتا دی گئے اس کے بعد پھر اب یہ کیلکولیشن آئی ہے کہ اس انہیریٹنس کو ڈیوائیڈ کیسے کرنا یہ اب اگلی آیات میں یہی چل رہا ہے موضوع یوسیكم اللہ فی اولادكم لیل ذکری مثل حظل انسیعین فان کن نساء فوقل فوقسنتین فلہن ثلثا ما تركا وان کانت واحدة واحدة فلا حنس ولی افوائی لکل واحد منهما منہما السدوس مما تركا ان کان له ولد فیلم جکن له ولدون ووریسہ ابواہ فلی امیہ السلس فان کانا له اخوة فلی امیہ السدوس من بعدی وسیعت یوسی بها او دین آباؤکم وابناوکم لَا تَدْرُونَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَا فَرِيدَةً مِّنَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَا عَلِيمًا حَكِيمًا آپ دیکھئے کہ اس کے ایک آدمی جو فوت ہوئے فوت ہوتے ہوئے ان کے بہت سے ایسٹس ہوں گے تب اللہ تعالیٰ کے حکمات کے اس میں آپ یہ کریں سب سے پہلا کام کہ ان ایسٹس کی ایک ویلیو آپ کیلکولیٹ کریں وہ اب آپ کون ہیں آپ ہو سکتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کے کوئی امپلائی ہیں یا آپ اس فیملی کے کوئی بہت اہم بزرگ ہیں کہ جو سب میں آپ ڈیوائیڈ کرنے لگے ان کے لئے حکم ہے تو وہ کیا کریں پہلے تو یہ کیلکولیٹ کر لیں کہ کون کون سے ایسٹس ہیں اس کے اس کے لئے آپ سمپل اکاؤنٹنگ کے الفاظ میں آپ کہلیں کہ بیلنس شیٹ بنا لیں کہ جناب یہ صاحب جو فوت ہوئے ہیں ان کے یہی ایسٹس ہیں اتنی ویلیو اتنی ویلیو کے لئے آپ مارکیٹ میں چلے جائیں چیک کر لیں کہ جناب اتنی اس ایسٹس کی ویلیو ہے کوئی پراپرٹی میں زیادہ تر یہ ایشو آتے ہیں وہ دیکھ لیں کوئی گاڑی ہے تو اس کی بھی ایسٹس لگا لیں سب کیلکولیٹ کر لیں جی ٹوٹل اتنی آپ کی بیلنس شیٹ ہے یہ ہے اس کے بعد حکم ہوا کہ تمہارے اولاد اب یہ ترجمہ ہے تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ جن میں سے لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے اب یہ بتایا کہ بھی جو ایک شخص جو فوت ہوئے ان کے بچے ہیں جس میں بیٹے بیٹھی آئے تو فرمایا کہ بھی جو لڑکے ہیں ان کا حصہ ڈبل ہوگا اب یہ خواتین کا سوال آئے گا کہ بھی یہ ہمیں کیوں مل رہا ہے ہمیں کم کیوں اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتا دے گیا اور یہ اس میں لوجیکلی سوچی ہے تو یہ کلیر ہے کہ شادی کے بعد لڑکی تو کسی اور فیملی میں چلے جاتی ہے اور ان کی ایک اپنی فیملی اپنی لائف چلتی ہے تو اس لیے ان کے لیے جو حصہ ہے اپنے بھائیوں کے نسبت آپ کا حاف اس طرح ملے گا اس لیے کہ آپ کو بہت سے بینیفٹس آپ کو اپنے شوہر سے مل رہی ہیں تو اگر خاتون کو بھی اتنے ہی مل جائے تو پھر ہوگا کیا کہ وہ خاتون انہی کے شوہر کے پاس سب کو چلا جائے گا تو اس لیے یہ کیا گیا پھر اب دوسری حکم کیا ہے پھر اگر اولاد میں لڑکیاں ہی ہوں اور وہ دو یا دو سے زیادہ ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے گا یعنی یہ آل موسٹ سکسٹی سکس پوائنٹ سکسٹی سیون پرسنٹ اتنا حصہ اگر دو بیٹیاں ہیں یا دو سے زیادہ ہیں یعنی بیٹا کوئی نہیں ہے صرف لڑکیاں ہی ہیں تو ان کے لیے اتنا حصہ ملے گا سکس سکس پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ اس کو مزید آپ اور کرنا چاہیں تو سکس سکس پوائنٹ سکس 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 سیون پرسنٹ کر لیں اس طرح سے کیلکولیٹ کر لیں کہ اتنا حصہ ان دو یا تین یا چار یہ بہنیں جو ہیں ان کا اتنا حصہ ہوگا اب ظاہر ہے کہ ان میں جتنا بنے گا تو اس کا ایکزیکٹ اتنا اتنا کیلکولیٹ ہو جائے اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ففٹی پرسنٹ یعنی اگر صرف ایک ہی لڑکی ہے تو پھر ففٹی پرسنٹ ان کا حصہ صرف ایک ہی بیٹی ہے تو یہ چیز یہ دونوں جو نمبر ٹو اور تھری پوائنٹ ہیں یہ صرف اس صورت میں کہ اگر بیٹا کوئی نہیں ہے صرف بیٹی ہیں ان کے لیے یہ اس کے بعد پھر فرمایا کہ ایک ترکے کا یہ نمبر فور ہے ایک ترکے کا چھٹا حصہ یعنی سکسٹین پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ اس سے پہلے میت کے والدین میں سے ہر ایک کو ملنا چاہیے اگر اس کی اولاد یعنی فرض کرنے کہ جو آدمی فوت ہوئے ہیں ان کے بچے بھی ہیں اور ان کے پیرنٹس بھی ابھی زندہ تو پیرنٹس کے لیے سکسٹین پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ یہ دینا کہ اگر والد اور والدہ دونوں ہیں تو یہی سکسٹین پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ ماں کا ہے اور سکسٹین پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ باپ کا ہے اتنا اتنا ان کو ملنا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ دبل کر لیں تو تھرٹی تری تری تھری پرسنٹ بنے گا یہ پیرنٹس کو مل جائے گا اور باقی جو بچا ہے تو وہ ان کے پھر اولاد کو ملے گا جو سکسٹی سیون سکس سکس پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ جو ہے وہ ان کی جو بچے ان کو ملے گا اگر تو وہ لڑکے لڑکیاں ہیں تو لڑکوں کو دبل حصہ مل جائے گا اور لڑکیوں کو اس کا ون پرسنٹ اب کر لیں وہ ملے گا ان کا حصہ جو بھی اب کیلکولیٹ کر لیں گے اور اگر صرف لڑکیاں ہیں تو ان کے لیے سکسٹی سکس پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ اب پانچوہ قانون کیا اور اگر اولاد نہ ہوں اور والدہ نہیں اس کے وارے سے تو تیسرا حصہ 33.33% اس کی ماں کا ہے اور باقی سکسٹی سیون پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ اس کے باپ کا تو یہ بتا دیا کہ اگر اولاد ہی نہیں سیرے سے صرف پیرنٹس ہیں تو پیرنٹس کا حصہ پھر آپ دیکھئے کہ والد کا وہ حصہ وہ ڈبل ہو گیا زیادہ ہو گیا سکسٹی سیون پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ ہو گیا اور ماں کا حصہ 33.33% اس لیے کہ جو والدہ ہے تو وہ اپنے شوہر جو ہیں جو آپ کے والد تھے انہی سے ہی تو وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں نا ان سے تو اس لیے ان کا حصہ کم ہو گیا لیکن اگر بچے ہیں تو پھر دونوں ماں کا برابر ہیں لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کیس میں اگر کوئی بچے نہیں ہے تو پھر یہ یہ اس کا قانون بن گیا اچھا آپ اس کو مزید اگر کلیر کرنا چاہے تو سکس سیون پوائنٹ سکس 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 سیون کر لیں تو اس طرح وہ 33.33334 پرسنٹ بن جائے گا تو ٹھیک ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں آئے پھر نمبر سکس آیا ہے لیکن ان کے بھائی بہن تو ان کے آپ کی اولاد جو ہے وہ نہیں ہیں تو بچے کوئی نہیں ہیں لیکن ماں باپ زندہ ہے اور بھائی بہن بھی ہیں تو اب یہ پیرنٹس کا حصہ وہی سکسٹین پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ میں آگا اتنا ہی باپ کو مل جائے گا اور باقی جتنا ہوگا جو سکسٹی سکس پوائنٹ سکس 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 سیون پرسنٹ ہو جائے گا تو وہ سارے کا سارا مل جائے گا آپ کے بھائی بہن اور بھائی بہن کی حصیت وہی ہوگی کہ جو آپ کے بچوں کی وہیسی ڈیوائیڈ ہو جائے گا پھر ساتوہ رول یہ بھی ہے کہ یہ حصے اس وقت دیے جائیں جب وسیعت جو اس نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے یعنی اب آپ نے کوئی بیلنس شیٹ آپ نے بنائی کہ جناب ان صاحب کی پروپرٹی اتنی تھی تو اس میں ایسٹس تو تھے لیکن لائیبلیٹیز بھی تھی جو آپ نے پی کرنی تھی کوئی لون تا وہ دینا تھا کوئی وسیعت کی ہوئی تھی کہ جناب انہوں نے صاحب جو فوت ہوئے انہوں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ نہیں جناب میں اس انسٹیٹیوٹ کو یا اس یتیم آدمی کو یا اس آدمی کو اتنے ضرور دینے تو پہلے آپ ان کو دینے اس کے بعد پھر آپ اپنے بچوں کے پیرنٹس کی اور بچے نہ ہو تو پھر ان کے بھائی بہن ہوں گے تو ان کو کیلکولیٹ ایسے کرنا تو یہ بتا دیا گیا کہ پہلے لائیبلیٹیز آپ ادا کریں باقی جتنے ایسٹس بچے وہ آپ کا کیپیٹل ہوگا اس کو اب ڈیوائٹ کریں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائے تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ فائدے تم سے قریب در ہے یہ اس سے اس بنا پر اللہ نے مقرر کر دی ہے اس لیے کہ اللہ علی محکم ہے کہ بہت علم اور حکمت والا ہے بہت لوجیکلی اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے انسان نے یہ بہت غلطیاں کی کہ جیسے یہ کر لیا کہ جی صرف اپنے بیٹوں کو دے دیتے ہیں بیٹیوں کو نہیں دیتے یا بڑے بھائی کو بڑے بیٹے کو دے دیا یا بڑے بھائی کو دے دیا اور یہ بھی بہت ایشیوز آپس میں فیملی کے اندر جو لڑائی جھگڑے چلتے رہے تو وہ چلتے رہے یہ یورپ میں بھی یہی کیس ہے اور ایون مسلمانوں کے اندر بھی ایسے قبائلی علاقے ان کے اندر بھی آپ کو ملے گا سن کے اندر بھی آپ کو ملے گا پنجاب میں بھی ایسے ہی آپ کو نظر آئے گی ایسے کیسے تو بھی اللہ تعالی نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالی زیادہ علم رکھتا ہے کہ بھی اب ریزن بھی بتا دیں کہ بھی جو آدمی فوت ہوئے ان کو فائدہ کس سے کن لوگوں سے ملے تو ظاہر ہے سب سے پہلے اپنے پیرنٹس اور اپنے بچے انہی سے ہی یہ فائدہ آتے ہیں اکثر انسانوں کا یہ بتا دیا گیا کہ بھی یہ ریزن ہے ان میں اس طرح سے ڈیوائٹ کرنے کی جب وہ وہی جو question تھا کہ بھی لڑکیوں کا اس میں half کیوں کر لیا تو اس کے لیے یہ ایک وہی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ بیٹی شادی کر کے چلی جائے گی تو اس کا benefit وہ پھر پیرنٹس کی لیے اتنا نہیں رہے گا پھر بھی کرتی ہے ایسا بھی ہے اس لیے اللہ تعالی نے یہ کیا کہ بھی ان کو لازمی اپنی حصہ دینا ہے اور وہ پھر اپنے شوہر سے بھی وہ لیں گے تو یہ بھی ہے پھر مزید اب اسی قانون میں مزید ارشاد آتے ہیں وَلَكُمْ نِسْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَقْنِ مِنْ بَعْدِ وَسِيَّةٍ يُوسِينَ بِهَا اَوْ دَيْنْ وَلَهُنَّ وَلَهُنَّ الْرُبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَسِيَّةٍ تُوسُونَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ اَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَسُوا قَلَالَةً اَوْنْ رَأَتٌ وَلَهُنَّ اَخُمْ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هُمَا مِنْ هُمَا السُدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ فَهُمْ شُرَقَاءُ فِي الثُلُسُ مِنْ بَعْدِ وَسِيَّةٍ يُوسَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مَدَارٍ وَسِيَّةً مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ اب یہ نمبر ایٹھ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ تمہاری بیویوں نے فوت ہونے کے بعد جو کچھ ہوڑا ہے اس کا عدہ حصہ ففٹی پرسنٹ تمہیں ملے گا اگر ان کے اولاد نہیں ہیں یعنی آپ کی بیگم فوت ہو گئی تو بھی اس میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ اس میں تفسوس ہونا چاہیے آپ کو بھی تو آپ دیکھئے کہ اس میں سے ففٹی پرسنٹ آپ کو تب ملے گا کہ اگر خاتون کے کوئی بچے نہیں یعنی اگر کوئی بھی اولاد نہیں ہے تو پھر آپ کو ففٹی پرسنٹ ملے گا اور پھر نمبر نائن میں بتا دیا اور اگر اولاد ہوں تو اس کے ترکے کا چوتھائی یعنی ٹونٹی فائی پرسنٹ تمہارا ہے جبکہ وسیعت جو انہوں نے کی وہ پوری کر دی جائے اور کرز اگر ہو تو ادا کر دیا جائے یعنی پہلے تو یہ بتایا کہ جتنا کرز ہے جتنی وسیعت انہوں نے کی ہے کہ جناب فلان فلان کو دینے ہیں تو وہ پہلے دیں گے کہ وہ لائیبیلیٹیز ہیں دے کے جو بچے گا اس کا ٹونٹی فائی پرسنٹ شہور کو مل جائے تو یہ بتایا اچھا اب اس کے ریورس کیس ہے فرض کرنے کے شوہر فوت ہو گیا تو پھر بتایا اور وہ بیویاں تمہارے ترکے میں ایک چوتھائی ٹونٹی فائی پرسنٹ کی حق دار ہیں اگر تمہاری اولاد نہیں یعنی یہ ایک شوہر جو فوت ہوئے اس کے بچے نہیں ہیں کوئی تو پھر ٹونٹی فائی پرسنٹ تو اپنی بیوہ کو مل جائے اور اگر اولاد ہے اب یہ 11 پوائنٹ ہے تو تمہارے ترکے کا آٹھوں حصہ 12.5 پرسنٹ ان کا ہے جبکہ وسیعت جو تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور کرز اگر ہو تو ادا کر دیا جائے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے یہ وسیعت اور کرز کو کہ یہ لائیبیلیٹ اس کو پہلے رکھا ہے کہ اس کو پہلے ادا کریں اور پھر جو بچے گا اس کا ٹونٹی فائی پرسنٹ آپ کی بیوہ کو ملیں گے اگر آپ کی اولاد نہیں اور اگر اولاد آیا تو پھر ٹونٹ پوائنٹ فائی پرسنٹ بیوہ کو ملیں گے تو اب آپ خود کیلکولیٹ کرنے کہ آپ کے پاس ایسٹس اتنے ہیں آپ کی وسیعت اور کرز اتنا ہے آپ اپنی بیلنشیٹ بنا لیں اور اس میں سے آپ خود کیلکولیٹ کر لیجئے کہ جناب آپ کی ویگم کا اتنا حصہ آپ کے فلائنس بچے کو اتنا حصہ ہے یا آپ خود کیلکولیٹ کر لیں کہ کتنا آسان طریقے سے اس انہیریٹنس کا پورا قانون اللہ تعالی نے بتا دیا اب ایک سینریو میں ایک مزید یہ بات ہے اور ان وارثوں کے یہ ٹول نمبر ہے اور ان وارثوں کے عدم موجودگی میں اگر کسی مرد یا عورت کو اس سے رشتہ داری کی بنا پر وارث بنا دیا جاتا ہے اب دیکھئے کہ اس کو ایک نظر دوبارہ وار کر لیں اسے کہ بھی ان وارثوں کی عدم موجودگی میں اگر کسی مرد اور عورت کو اس کے رشتہ داری کے بنا پر وارث بنا دیا جاتا ہے تو اس کی ایک بھائی یا بہن ہے تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں سب شریک ہوں گے اور واقعی اس کو ملے گا جسے وارث بنایا گیا یعنی یہ ایک سینریو یہ بھی ہے کہ آپ کے بچے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس ہیں آپ کے بیگم یا شوہر جو بھی ہیں تو ان کو تو آپ نے کرنا ہے لیکن اس وقت آپ نے سوچا کہ جنب ہمارے ایک رشتہ دار ایک صاحب ہیں کوئی ہمارے ایک کزن ہیں یا ایک ہمارے مامو ہیں یا ایک خالہ ہیں یا ایک کوئی انکل ہیں یا آنٹی ہیں کوئی ان کے لیے آپ تہہ کرتے ہیں کہ جنب ان کو لازمی اتنے پیسے ضرور دے دینا کیونکہ یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بہت ضرورت مند ہوئے یا کوئی وجہ ہو تو آپ یہ تہہ کر لے ہوتے ہیں کہ آپ وسیعت کے طور پر ان کو دے رہے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ بھی ان کو آپ دیں شوق سے دیں لیکن اس میں یہ ضرور آپ خیال کریں کہ اگر آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے کوئی بھائی بہن ہے تو بھی ان کو بھی چھٹا حصہ یعنی سکسٹین پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ تو ضرور ان کو بھی دیں اور باقی جو ہوگا وہ سارا پھر جس کو بھی آپ وارث بنا رہے ہیں یعنی اس کی یہ ضرورت اس لیے آتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا کوئی زیادہ محبت ہے ایک آپ نے انکل سے یا ایک آنٹی سے آپ کی بڑی محبت ہے تو آپ ان کو دیں تو اللہ تعالی نے بتا دی آپ نے جو بھی تہہ کر لیا چاہے آپ نے جتنی رقم بھی آپ نے تہہ کر لی ان کے لیے ان کو دے ری جائے گا لیکن دیتے ہوئے پھر آپ اس میں سے یہ کر لی جائے گا کہ جو چھٹا حصہ ہے یعنی فرض کر لیں کہ آپ نے اگر ایک لاکھ روپے آپ نے یہ تہہ کیا تھا ان کو دینے کا تو بتایا کہ بھی اس میں سے اگر ان کے اپنے کوئی بھائی بہن ہے یعنی اگر آپ کا ایک انکل کو آپ دے رہے ہیں تو آپ کے اور انکل بھی دو ہے نا تو ان کو پھر آپ سکسٹین پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ انہیں دیجئے گا اور باقی آپ کے لیے کتنا بچے گا باقی اراؤن ایٹی تھری پرسنٹ کیا اس پاس ایٹی ٹو پوائنٹ تھری تھری پرسنٹ اتنا ہوگا تو وہ آپ ان کو دیجئے گا جو بارس ہے یہ اس لیے کہ تاکہ ایک انکل سے اگر کر رہے ہیں تو باقی کسی کے ساتھ کچھ لڑے جگڑا نہ ہو بلکہ ان کی محبت بھی باقی رہے مقصد یہ ہے اس کو کرتے ہوئے پھر اللہ تعالی نے یہ بتا دیا اب یہ نمبر تھرٹین ہے جو جب کہ وسیعت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے بغیر کسی نقصان پہنچائے یہ حکم اللہ کی طرف سے اور اللہ جاننے والا ہے اور بڑا نرم خوب ہے انہیں اللہ تعالی نے یہ وارننگ بھی کر دی کہ بھی یہ جو ڈیوائیڈ آپ کرو گے اس سے پہلے آپ نے لائیبلیٹیز پی کرنی کوئی اپنے قرض ہے کوئی وسیعت کیوئی ہے وہ پہلے دیں گے باقی پھر آپ کے جو آپ کی اولاد ہوگی آپ کی فیملی میں آپ کی کچھ شہر یا بیگم ہوں گئی اور آپ کی اگر پیرنٹس ہیں ان کا پھر جو اللہ تعالی نے ایک فورمولا بنا دیا تو پھر ان کو دینا ہے یعنی پہلے آپ نے لائیبلیٹیز پی کرنی ہے تاکہ آپ کا کیپیٹل بچے تو پھر وہ آپ انہیں دیں پھر اسی میں مزید یہ بھی ارشاد فرما دیا جو ہمارے لئے ایک ایک اللہ تعالی کے قانون میں اس کا ریزلٹ کیا یہ اللہ کے ٹھہرائے ہوئے قانون ہیں اس کا لحاظ کرو اور یاد رکھو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بیٹھتی ہوں گی ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی کہ یہ کامیابی ہے اگر آپ بالکل صحیح اللہ تعالی کے قانون کے مطابق آپ کیلکولیٹ کر کے سب کو دے رہے ہو تو پھر آپ کے لئے یہ گارنٹی آگئی ہے کہ آپ کے لئے اللہ تعالی ایک بہت عالی جنت میں آپ کو تیار کرے گا جس کی ایک مثال اتنا سا حصہ بتایا گیا کہ جنب آپ کو ایسے باغ جس میں نہریں ہوں گی جس میں آپ انجوائے کریں گے اور جو چاہیں گے آپ کو سب کچھ مل جائے یہ ریزلٹ ہے اور اگر اس کے ریورس کریں گے تو یہ پھر فرمایا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور اس کے ٹھرائے وے قانون سے آگے بڑھیں گے انہیں وہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لئے رسوا کر دینے والی سزا ہے کہ بھی اگر آپ پروپرٹی صحیح طرح سے یہ انہیریٹنس کو صحیح طرح سے ریوائیڈ نہیں کر رہے تو پھر یہ ریزلٹ ہے آپ کے لئے کہ جس میں آپ رسوا کر دینے والی سزا کے لئے آپ تیار ہوں گے اس آگے اس جہنم وہ آپ اس کے لئے تیار ہو جائیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اس قانون پر عمل نہیں کرتے تو انفورچنیٹلی بہت سے مسلمانوں میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا خیال ہی نہیں کرتے اور اپنی بیٹیوں کو آپ خاص طور پر چھوڑ دیتے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا ریزلٹ یہ ہوگا یا اسی طرح بہت سے میں نے مثالیں دی ہیں بھی کہ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کی پروپرٹی پر قبضہ کر کے اس پر مسجد بنا دیتے ہیں اور پھر کوئی مدرسہ بنا دیتے ہیں اور اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو اس کا یہ ریزلٹ ہے تو اگر واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے اس پر جو عمل کرتے ہیں وہ اس کو ایک بار پڑھ لیں اور اگر اس کی اگینسٹ کچھ کر رہے ہیں تو فوراں توبہ کر لیں اور جو پروپرٹی جن کی ہے ان کو واپس کر دیں یہ لازمی ہے اور نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ رسوہ کر دینے والی صدا کے لیے تیار رہیں گے اور پھر آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل کفر کی طرف کر دیا کہ بھی اگر آپ لوگوں کی جو پروپرٹی کو آپ قبضہ جو کرتے ہیں تو اس کا یہ ریزلٹ ہے کہ بالکل ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو شرک جیسا کوئی جرم کرتے ہیں قتل کا جرم کرتے ہیں تو ان کا نتیجہ بھی یہی ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے تو یہ وراثت ہے اب آپ کے لیے یہ ایک مشورہ کروں گا آپ فرض کر لیں کہ آپ کی جو فرض کر لیں کہ آپ کے پاس کچھ ایک کروڑ روپے ہیں جب آپ فوت ہو رہے ہیں ایک ایزمشن اچھا یا کچھ بھی جو رقم آپ کر لیں پھر آپ ایکسل پہ آپ یہ بالکل جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کیلکولیٹ کر کے بتایا ہوا نا اتنے پرسنٹ حصہ تو اب آپ سوچ لیں آپ کے پیرنٹس آپ کے اولاد جو ہے آپ کی فیملی چاہے وہ شوہر ہیں یا آپ کے جو بیگم ہیں ان کا اتنا حصہ اس کو کیلکولیٹ کر لیں اگر کسی رشتہ دار کو دینا ہے تو اس کو کتنا دینا اور ان کے بھائی بین ہے تو ان کو کتنا دینا ہے یہ سب آپ کیلکولیٹ کریں یہ ایکسل پہ آپ بنا لیں ایک فورمولا اور بنا کے آپ مجھے ایمیل کر دیجئے گا تو اس کو پھر میں اس کو ریچیک بھی کر لوں گا دیکھ لوں گا اور اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو بتا دوں گا اس کو آپ یہ فورمولے کا آپ اپنے پاس رکھ لی جئے گا آپ کی فیملی کے جو لوگ ہیں ان کو یہی فورمولا بنا کر دے دیجئے گا کہ جناب یہ ایسٹس ہیں میرے اور اگر ان کیس اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم وسیعت پہلے ہی کر لیں تو اچھا ہوتا ہے پتہ نہیں نا کہ انسان نے کب فوت ہونا ہے تم پہلے یہ کرنے تو چلو ہماری فیملی کو ان میں کو لڑائی جھگڑانا مقصد یہ ہے انفورچنیٹلی تم نے ایسے کیس دیکھیں کہ بھائیوں اور بہنوں میں ایسے مقدمے چلیں ایک ایسا کیس ہے کہ جس میں اراؤنڈ ٹونٹی فائیو یرز تک وہ مقدمہ چل رہا ہے ابھی تک ختم نہیں ہو تو ایسی صورتحال بھی دیکھئے تو اس سے بچانے کے لیے آپ اپنے پیرنٹس کے لیے یہ خود آپ کر لیں ان کو سمجھا دیں کیلکولیٹ کرنے اس کو چاہیں تو زیادہ اچھا ہے کہ آپ اپنے اس فورمولے کو جو این قرآن کے مطابق ہے اس کو بنا کے ایک آپ لیگل دوکومنٹ کے لحاظ سے یہ بنا کر سب کو دے دیں تاکہ وہ اسی طرح ہی کیلکولیٹ کریں تو یہ ایک مشورہ آپ کے لیے آپ کر لیجئے اور جو کوسچنز ہیں بلا تکلیف کر لیجئے گا اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ہم ایک حصہ یہ بدکاری اور توبہ اس کے بارے میں انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم